دوسرا تواریخ تیتیسم باب منسی بارہ برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا اور اس نے یروشلم میں پچپن برس سلطنت کی اور اس نے ان قوموں کے نفرت انگیز کاموں کے مطابق جن کو خداون نے بنی اسرائیل کے آگے سے دفع کیا تھا وہی کیا جو خداون کی نظر میں برا تھا کیونکہ اس نے ان اونچے مقاموں کو جن کو اس کے باپ حسکیہ نے ڈھایا تھا پھر بنایا اور بالیم کے لیے مذہبے بنائے اور یسرتیں تیار کی اور سارے آسمانی لشکر کو سجدہ کیا اور ان کی پرستش کی اور اس نے خداون کے گھر میں جس کی بابت خداون نے فرمایا تھا کہ میرا نام یروشلم میں ہمیشہ رہے گا مذہبے بنائے اور اس نے خداون کے گھر کے دونوں سہنوں میں سارے آسمانی لشکر کے لیے مذہبے بنائے اور اس نے بنی ہنوم کی وادی میں اپنے فرزندوں کو بھی آگ میں چلوایا اور وہ شگون مانتا اور جادو اور افسون کرتا اور بد روحوں کے آشناؤں اور جادو گنوں سے تعلق رکھتا تھا اس نے خداون کی نظر میں بہت بدکاری کی جس سے اسے غصہ دلایا اور جو خدی ہوئی مورت اس نے بنوائی تھی اس کو خداون کے گھر میں نصب کیا جس کی بابت خدا نے دعود اور اس کے بیٹے سلمان سے کہا تھا کہ میں اس گھر میں اور یروشلم میں جسے میں نے بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے چن لیا ہے اپنا نام ابت تک رکھوں گا اور میں بنی اسرائیل کے پاؤں کو اس سرزمین سے جو میں نے ان کے باب دادا کو انائت کی ہے پھر کبھی نہیں ہٹاؤں گا بشرتہ کے وہ ان سب باتوں کو جو میں نے ان کو فرمائیں یعنی اس ساری شریعت اور آئین اور حکموں اور جو موسیٰ کی معرفت ملے ماننے کی احتیاط رکھیں اور منفسی نے یہودہ اور یروشلم کے باشندوں کو یہاں تک گمراہ کیا کہ انہوں نے ان قوموں سے بھی زیادہ بدی کی جن کو خداون نے بنی اسرائیل کے سامنے سے ہلاک کیا تھا اور خداون نے منفسی اور اس کے لوگوں سے باتیں کی پر انہوں نے کچھ دہان نہ دیا اس لئے خداون ان پر شاہِ اسور کے سپہ سالاروں کو چڑھا لیا جو منفسی کو زنجیروں سے جکڑ کر اور بیڑیاں ڈال کر بابل کو لے گئے جب وہ مصیبت میں پڑا تو اس نے خداون اپنے خدا سے منت کی اور اپنے باب دادا کے خدا کے حضور نہائیت خاکسار بنا اور اس نے اس سے دعا کی تب اس نے اس کی دعا قبول کر کے اس کی فریات سنی اور اسے اس کی مملکت میں یروشلم کو واپس لیا تب منفسی نے جان لیا کہ خداوند ہی خدا ہے اس کے بعد اس نے دعوت کے شہر کے لیے جہون کے مغرب کی طرف وادی میں مچھلی پھاٹک کے مدخل تک ایک باہر کی دیوار اٹھائی اور آفل کو گھیرا اور اسے بہت اونچا کیا اور یہودہ کے سب فصیلدار شہروں میں بہادر جنگی سردار رکھے اور اس نے اجنبی معبودوں کو اور خداوند کے گھر سے اس مورت کو اور سب مذہبوں کو جو اس نے خداوند کے گھر کے پہاڑ پر اور یروشلم میں بنوائے تھے دور کیا اور ان کو شہر کے باہر پھینک دیا اور اس نے خداوند کے مذہبہ کی مرمت کی اور اس پر سلامتی کے زبیہوں کی اور شکر گزاری کی قربانیاں چڑھائیں اور یہودہ کو خداوند اپنے خدا کی پرستش کا حکم دیا تو بھی لوگ اونچے مقاموں میں قربانی کرتے رہے پر فقط خداوند اپنے خدا کے لیے اور منسی کے باقی کام اور اپنے خدا سے اس کی دعا اور ان غیبینوں کی باتیں جنہوں نے خداوند اسرائیل کے خدا کے نام سے اس کے ساتھ کلام کیا وہ سب اسرائیل کے بادشاہوں کے عمال کے ساتھ کلم بند ہیں اس کی دعا اور اس کا قبول ہونا اور اس کی خاکساری سے پہلے کی سب خطائیں اور اس کی بے ایمانی اور وہ جگہیں جہاں اس نے اونچے مقام بنوائے اور یہ سیرتیں اور خودی ہوئی مورتیں کھڑی کی یہ سب باتیں حوزی کی تاریخ میں کلم بند ہیں اور منسی اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور انہوں نے اسے اسی کے گھر میں دفن کیا اور اس کا بیٹا امون اس کی جگہ بادشاہ ہوا امون بائیس برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا اور اس نے دو برس یروشلم میں سلطنت کی اور جو خداون کی نظر میں برا ہے وہی اس نے کیا جیسا اس کے باپ منسی نے کیا تھا اور امون نے ان سب خودی ہوئی مورتوں کے آگے جو اس کے باپ منسی نے بنوائی تھی کربانیاں کی اور ان کی پرستش کی اور وہ خداون کے حضور خاکسار نہ بنا جیسا اس کا باپ منسی خاکسار بنا تھا بلکہ امون نے گناہ پر گناہ کیا سو اس کے خادموں نے اس کے خلاف سادش کی اور اسی کے گھر میں اسے مار ڈالا پر اہل ملک نے ان سب کو قتل کیا جنہوں نے امون بادشاہ کے خلاف سادش کی تھی اور اہل ملک نے اس کے بیٹے یوسیا کو اس کی جگہ بادشاہ بنایا جنہوں نے اس کے خلاف سادش کی 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 جنہوں نے اس کے خلاف سادش کی